ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا الفائلت میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ سبھی درنگز کی جگہ پر پانی پینے لگیں تو کیا ہوگا جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حرم فل درنگز پینے کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے اوبیسٹی، ہارڈ پرابلم، اسٹمک پین، اسکن ڈیسیزرز وغیرہ اس لیے آپ کو چاہیے کہ سبھی طرح کی ڈرنگز کو ہٹائیں اور صرف پانی کا یوز کریں اچھی صحت کے لیے صحیح کوئنٹیٹی میں پانی پینے بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو ڈیلی کتنا پانی پینے چاہیے یہ آپ کی باڈی کے سائز، ایکٹیوٹی، موسم اور آپ کی ہیلتھ پر ڈپینڈ کرتا ہے نورملی ایک دن میں آٹھ سے دس گلاس پانی پینے کی صلاح دی جاتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ اگر آپ سبھی ڈرنگز کے جگہ پر پانی پینے لگیں تو آپ کی باڈی میں وہ کونسی دس انکریڈیبل چیزیں ہوں گی نمبر ٹین تیزی سے ویٹ کم ہونا اگر آپ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی اسپیشل ڈائیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو زیادہ کیلوری والی ڈرنگز کی جگہ پر صرف اور صرف پانی پینہ ہے اس کے علاوہ صحیح کوئنٹیٹی میں پانی پینے سے آپ کا میٹابولزم بھی سٹرونگ ہوتا ہے نمبر نائن برین کو کرے بہتر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے برین کے لگ بھگ 75% سے 85% ٹیشوز پانی سے ہی بنے ہیں اس لیے جب بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے تو باوڈی کے ساتھ ساتھ برین بھی اسٹریس فیل کرتا ہے صحیح کوئنٹیٹی میں پانی پینہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے ورک کر پاتے ہیں اور ڈیلی ٹاسک کا سامنا کرنے میں کسی قسم کی دکت نہیں ہوتی ہے اور آپ دیر شام تک بھی انرجی سے بھرے ہوئے رہتے ہیں نمبر ایٹ ٹاکسنز کو تیزی سے کرے باہر پانی ہماری باوڈی کے ہارم فل ایسنس کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے اور عمر کو بڑھنے سے روکتا ہے اگر آپ لمبے ٹائم تک ینگ اور فریش دکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی کا یوز کریں نمبر سیون ہارٹ کو رکھے ہیلڈی یہ آپ کے ہارٹ کو بہتر طریقے سے ورک کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ایک ٹرو فیکٹ ہے دن میں پانچ گلاس پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا رسک فورٹی ون پرسنٹ تک کم ہو جاتا ہے پانی آپ کو ہیلڈی رکھنے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول نبھاتا ہے نمبر سکس اسکن کو رکھے سوفٹر اینڈ کلینر پانی آپ کی اسکن کو سوفٹ اینڈ کلین رکھتا ہے جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کی اسکن پر جلدی جھلیاں پڑ جاتی ہیں صحیح تعداد میں پانی پینے سے اسکن سیلز ہائیڈریٹ رہتے ہیں کچھ ہفتے ڈیلی آٹھ سے دس گلاس پانی پینے سے آپ کی اسکن بہت زیادہ گلو کرنے لگتی ہے پانی پینے سے بلڈ سرگولیشن بھی صحیح طریقے سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے چہرے پر نکھار اور گلو آتا ہے نمبر فائف ماس پیشیوں کے لئے فائدے مند صحیح کوئنٹٹی میں پانی پینے سے ماس پیشیوں میں کھچاؤ اور جوائنٹ پین کی پروبلم کم ہو جاتی ہے جب آپ کی باوڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے تو پھر آپ کو اچھی طرح سے لمبے ٹائم تک ایکسرسائز کرنے میں کسی قسم کی دکت نہیں ہوتی ہے نمبر فور کیڈنی کے اسٹون میں فائدے مند کیڈنی میں اسٹون ہونے کی پروبلم کانٹینیو بڑھ رہی ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس پریشانی سے بچ نہیں پا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزہ نے صحیح کوئنٹٹی میں پانی کا نا پینہ ہماری باوڈی میں موجود جو سالٹ اور منرلز اسٹون بناتے ہیں ان سالٹ اور منرلز کو پانی یورین میں گھول دیتا ہے جس سے اسٹون ہونے کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے نمبر ثری کم کھانا زیادہ پانی پینے سے یہ آپ کی بھوک کو روکتا ہے جس سے آپ کو ویٹ کم کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اگر آپ کو سڈینلی کچھ ہائی کیلوری چیزیں کھانے کا موڈ کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو ایک گلاس پانی پینے کی ضرورت ہو اس لیے جب بھی آپ کو نیکس ٹائم اس طرح سے کچھ کھانے کا دل کرے تو اسے ٹرائی کیجئے یہ واقعی کام کرے گا نمبر ٹو کئی بیماریوں کا رسک کرے کم صحیح کوئنٹیٹی میں پانی پینے سے یہ انیکرہ کی بیماریوں کا رسک بہت حد تک کم کر دیتا ہے جیسے ہائپر ٹینشن پلیڈر کنڈیشن آتھوں کا کینسر ڈائریا آستھما اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کا خطرہ کم کرتا ہے اگر آپ اپنے پیسے کو ڈاکٹرز پر خرچ کرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی عادت ڈالیے نمبر ون انرجی کو رکھے برقرار اگر آپ کو تھکان یا کمزوری لگتی ہے تو آپ کے لئے بھی پانی پینے بہت ہی فائدے مند ہوگا باوڈی میں تھکاوٹ کا محسوس ہونا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کے لئے زیادہ پانی پینے بہت ضروری ہے ٹائم ٹائم پر پانی پینے سے بلڈ سرکولیشن اچھے سے ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس سے بلڈ کے ذریعے آکسیجن اور دوسرے نیوٹرینٹس باوڈی کے سلس میں بہتر طریقے سے پہنچتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسی ہی ہیلس سے ریلیٹیڈ اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نئی ویڈیو آنے پر آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ٹائم پر ملتا رہے دھنیواد